اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے میٹھی ٹکیوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت خستہ اور مزے کی تیار ہوتی ہیں اور میں آپ کو ان کو بہت آسان میئرمنٹ کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی تاکہ کوئی بھی اس کو آسانی سے بنا سکے بس آپ نے ویڈیو کو سارا دیکھنا ہے اور اس کو سکپ نہیں کرنا آپ کو میں سارے ٹرپس اور ٹرکس بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو بناتے ہوئے کن چیزوں کا خیار رکھنا ہے رجب کے مہینے میں تو یہ خاص کر بنائی جاتی ہیں تو چلیے بناتے ہیں میٹھی ٹکیوں میٹھی ٹکیوں کو بنانے کے لیے جو سب سے پہلی چیزوں میں چاہیے ہوتی ہے وہ ہے میدہ یہ میں نے ان کپس کے ساتھ میئر کر کے ٹو کپس بھر کر میدہ لیا ہے اب نیکسٹ جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہے جی شوگر یہ ایک کپ میرے پاس شوگر ہے ہمیشہ ایک بات یاد رکھے گا کہ میدے سے ہاف کونٹریٹی میں آپ نے شوگر لینی ہے یعنی اگر دو کپ میدہ ہے تو آپ نے ایک کپ شوگر لینی ہے آپ کسی بھی برطن سے میئر کریں لیکن میدے کی کونٹریٹی شوگر کی نسبت ڈبا لوگی تو میں نے اس شوگر کو گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ اندر میں نے چار سے پانچ سبز علاچی بھی ڈال دی تھی وہ بھی ساتھ ہی گرائنڈ ہو چکی ہیں تو اب ہم اس میں شوگر ایڈ کر دیتے ہیں دونوں چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں اب جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے جی سو جی سو جی میں نے ہاف کپ لی ہے یعنی میدہ جتنی کونٹریٹی میں ہوگا اس سے ہاف شوگر اور اس سے ہاف جو ہے وہ سو جی ایڈ کریں گے نیکس جو اس میں میں ایڈ کروں گی وہ ہے جی یہ سفید تل یہ 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے تو یہ چلے گیا ہے 2 ٹیبل سپون یعنی یہ سو جی سے بھی ہاف کونٹریٹی میں جائیں گے اور 2 ٹیبل سپون میں نے ڈرائے ملک لیا ہے یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون کھوپرا ایڈ کریں گے یعنی ڈرائے جو ہمارے پاس ناریل ہوتا ہے وہ کدھو کشکی ہوا اور ہاف ٹی سپون سوید زیرا ایڈ کروں گی ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دیسی گھی یہ 3 ٹیبل سپون میرے پاس دیسی گھی ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اس کو کیسے مکس کرتی ہوں ہاتھوں کی ہلف سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے آپ نے میدے کے مکسچر اور گھی کو اس ٹھیکے سے ہاتھوں میں لے کے رب کرتے جانا ہے اس ٹھیکے سے گھی اس کے اندر بہت اچھا مکس ہو جائے گا اور آپ کی جو ٹھیکیاں ہیں وہ خستہ بنے گی تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم ان کو رب کرتے رہیں گے تاکہ یہ گھی اور میدہ جو ہے وہ اچھا سا آپس میں مکس ہو جائے تو یہ اب ہمارا مکس ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دودھ اور اس کو گھن دیں گے دودھ جو ہے وہ میں نے یہ ون کپ لیا تھا لیکن اس میں آدھے سے بھی کم جو ہے وہ یوز ہوگا دودھ کو آپ ایک دم نہیں ڈال دیں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہاتھوں کی ہلپ سے ان کو اچھا سا مکس کر لیں گے جیسے ہم آٹے کو گھن دے ہوئے کرتے ہیں تھوڑا سا دودھ اس کے اندر اور ایڈ ہوگا اگین مکس کرتے ہیں بس ہمیں اتنا ہی دودھ چاہیے تھا اور دودھ ہم اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے ہاف کپ سے بھی کم دودھ جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اب ہم اس کو آٹے کی طرح گھن لیتے ہیں ہمیں تب تک اس کو گھن دا ہے جب تک یہ میدہ جو ہے وہ برطن اور ہمارے ہاتھوں کو چھوڑ نہ دے دن سے چار منٹ ہم نے آٹے کو گھن دا ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ برطن کو ہمارے ہاتھوں کو چھوڑ رہا ہے بس خیال رہے کہ آپ نے اس مکسچر کو سخت ہی رکھنا ہے یہ نرم نہیں ہونا چاہیے برطن ہمارا کمپلیٹلی گھن چکا ہے اور اس نے برطن کو فلی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے آپ نے فوراً اس سے ٹکیا نہیں بنانی ادروائز وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی آٹے کو رکھے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بیل لیں گے اور اس سے ہم ٹکیا بناتے ہیں تو یہ میں نے بورڈ کے اوپر آٹا سپرنکل کر دیا ہے تاکہ یہ نیچے سے سٹک ناؤ بیلتے ہوئے اس طریقے سے ایک بڑا سارا پیڑا بنا لیں گے اور اب ہم اس کو بیلتے ہیں آٹے کو ہم بیل رہے ہیں اس کو بہت زیادہ باریک روٹی نہیں بنانی بلکہ اس کو تھوڑا موٹا موٹا ہی رکھیں گے اب ہم ایک کٹر لے لیں گے یا آپ کسی بھی بوٹل کا بڑا سارا ڈکن لے لیں اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اوپر سے پریس کریں گے اور یہ دیکھیں آرام سے ہمارے پاس یہ کٹ جائے گی کٹر سے بھی میں آپ کو کٹ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس سے تھوڑے چھوٹے سائز کی بن رہی ہے آپ ڈیفرنٹ شیپ کے کٹر لے کے ان سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہرٹ شیپ ہم نے کر لی تو اس طریقے سے آپ اپنے مرضی سے ڈیفرنٹ سائز کی جو ٹکیاں ہیں وہ آرام سے تیار کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم سارا ہمارے پاس جو آٹا ہے اس کو بیل کر ٹکیاں بناتے جائیں گے اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ دے دیں گے ٹکیوں کو اٹھا کر سائیڈ پہ کرتے جائیں گے اور یہ جو آٹا بچ گیا ہے اس کو دوبارہ سے پیڑا بنا کر بیل کر ٹکیاں بنا لیں گے تو اس طریقے سے فرینڈز میں نے سارے آٹے کی جو ٹکیاں ہیں وہ بیل لیں ہیں اب ہم ان کو فائیو منٹس کے لیے پڑھا رہنے دیں گے اس کے بعد ہم ان کو فرائے کریں گے فوراں سے فرائے نہیں کرنا فرائے کرنے کے لیے میں نے گھی کو چولے پر رکھ دیا ہے اس میں ہم گھی کا استعمال کریں گے آئل کا استعمال نہیں کرنا گھی سے یہ خستہ اور مزہدار تیار ہوتی ہیں برحال اگر آپ گھی نہ یوز کرنا چاہیں تو آپ آئل میں بھی فرائے کر سکتے ہیں تو اب یہ گرم ہو گیا ہے ہم اس کے اندر ٹکیاں ڈال دیتے ہیں آج جو ہے وہ ہماری بہت ہی سلو ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ انہیں تیز آج پر فرائے کریں گے تو یہ باہر سے پک جائیں گی اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی تو پین میں جتنی سپیس تھی اتنی ہم نے ٹکیاں ڈال دی ہیں آپ نے ان کو فوراں پلٹنا نہیں ہے بلکہ یہ دیکھیں آپ آہستہ آہستہ جب فرائے ہوں گی تو خود ہی اوپر آ جائیں گی اس کے بعد ہم ان کی سائٹ جو ہے اس کو چینج کریں گے تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ ان کو فوراں سے پلٹنگ کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ سکتی ہیں تقریباً دو منٹ ہمیں ان کو فرائے کرتے ہو گئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ خود بخود اوپر آ گئی ہیں اور پھول بھی گئی ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم ان کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ ہم ان کو اس سائٹ سے فرائے کریں گے اور درمیان میں ایک دفعہ پھر ان کی سائٹ جو ہے اس کو چینج کر دیں گے اگر ایک دفعہ ان کو ٹرن کر دیتے ہیں بس جی اب یہ فرائے ہو چکی ہے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ فرائے کرتے ہوئے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں اور بہت پیارا سا گولڈن کلر ان کے اوپر آ چکا ہے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی آنچ بلکل تیز نہیں ہونی چاہیے اب اسی میتھڈ سے میں ساری ٹکیوں کو فرائے کر لوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی لگ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے فرائے کرتے ہوئے بس اتنی ہی آنچ جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی تو اس سے تیز آنچ پہ آپ نے فرائے نہیں کرنی بس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور سارے سٹیپس کو فالو کریں تو آپ کی بھی بلکل اسی طرح سے خستہ اور مزدار میٹھی ٹکیاں جو ہیں وہ آرام سے تیار ہو جائیں گی اور ان کو تیار کرنے میں ہمارا بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے اور بچوں کی یہ بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہیں یہ لیں جی یہ ہماری ساری ٹکیاں فرائے ہو کر تیار ہو گئی ہیں آپ ان کو ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر کھائیں یا آپ ان کو بریک فاسٹ میں لیں یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں یہ بہت ہی کرسپی تیار ہوئی ہیں اگر آپ سارے سٹیپس کو فالو کر کے بنائیں گے تو آپ بھی اسی طرح سے مزے کی جو میٹھی ٹکیاں ہیں وہ تیار کر لیں گے ان کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینڈز کو شیئر کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور مزے کی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی